اسلام علیکم انڈر لگز فیٹ ہے فیٹ لگز کے اندر ہے اور یہ ویڈ انتہائی برا لگتا ہے خاص طور پر ایسے لڑکے یا لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے ان کو یہی ٹنشن ہوتی ہے کہ ہمارا یہ فیٹ اڑ جائے ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں اور جن کی ہو چکی ہوتی ہے ان کے ادھر سے بھی رولے کافی شروع ہو جاتے ہیں کہ انڈر لگز فیٹ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے لائک ڈس لائک کے بہت ایشوز آ جاتے ہیں اس کو کیسے ختم کرنا ہے تو آج میں سپیشل ایکسسائز اس کے لئے بتانے والا ہوں ایک تو اس سے آپ کی باڈی کی اچھے خاصی شیپ آ جائے گی آپ کے لیکز کے اندر سے فیٹ ختم ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا کہ آپ خوبصورت لگ رہے ہیں تو سٹارڈ کرتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا آپ نے وام اپ کرنا ہے ایزی ایزی رہنا ہے آپ نے آپ کو ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ ایزی ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے لیکز کو وائٹ کر لینا ہے لینے دونوں لیکز آپ نے کھول لینی ہے آپ نے لیکز اپنے شولڈر سے ایک فیٹ تقریبا یا ہارف فیٹ جو ہے باہر کھول لینی ہے ٹھیک ہے اور کھول کر آپ نے یہاں پر ایزی سکارڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر سکارڈ کرنا ہے اب جن کے گھٹنوں میں درد ہے وہ لوگ یہ نہیں کریں گے وہ لوگ یہ نہیں کریں گے ان کے لیے میں الگ سے بتا دوں گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے باقی یہ لوگ یہ کریں گے لیکز آپ نے وائٹ کر لینی ہے اور آپ نے سلو جو ہے سکارڈ کرنی ہے اور اس میں آپ نے اپنے ہپس کو پیچھے کی طرف رکھنا ہے میکسیمم تاکہ ہپس آپ کے پیچھے کی طرف رہیں اور آپ کی جو یہ ایریہ ہے وہ اچھی طرح ٹرین ہو ٹھیک ہے دو تین چار اور یہ آپ سلو سلو کر لیں آرام سے کر لیں جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے ٹھیک ہے اس کو کرنا ہے تیز نہیں کرنا سلو کرنا ہے اور ٹونٹی ٹائم کرنا ہے بیس بار کرنا ہے ٹونٹی ٹائم کرنا ہے اوکے تو یہ کرنے کے بعد ادھر آپ کو اچھا خاصہ فیل ہوگا ٹھیک ہے اس کو الگا ساپنے پرداش کرنا ہے اب نیکس ایکسس آئی کرتے ہیں لیں جی اب یہ نیکس ایکسس آئید ہے میں ایک چھوٹے سے سٹیپر کا انتظام کیا ہے یہ تقریباً نائن انچ ہے ٹھیک ہے آپ سکس انچ سے لے کر ٹویلو انچ تک ہے یعنی کہ ہاف فیٹ سے لے کر فل فیٹ تک آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں اتنا چھوٹا کوئی بنچ ہوگا یا کوئی ٹیبل سٹول وغیرہ ہوگا تو آپ لوگ یہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے لگ اس طرح رکھ لینی ہے یہ باہر کی طرف ٹھیک ہے یہ آپ گھر نیچے ہو جائے گا اب آپ کا ایک پاؤں نیچے ہے ایک پاؤں آپ کا اوپر ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پر سکارڈ کرنے ہے ٹھیک ہے اب یہ سکارڈ بالکل ہلکے سے کرنے ہے زیادہ نہیں کرنے ہے تاکہ یہاں پر اچھا خاصا سٹریچ ہے یہ دیکھیں ایک دو تین یہ بھی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے گھٹروں میں درد ہے میں بار بار بور رہا ہوں یہ نہ ہو کہ کسی نیم پنگے میں پڑ جاؤ چار جن کے گھٹریں ٹھیک ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں جن کا وزن زیادہ وہ کسی چیز کی سپورٹ لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے پانچ چھے سات آٹ نو دس ٹھیک ہے لیکن آپ نے بیس کرنے ہے لیکن آپ نے بیس کرنے ہے اب میں دوسری سائیڈ پر آگیا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ اوکے لائٹ اوکے کیونکہ میں تھوڑا ادھر آگئے ایک دو تین لازمی کرنی ہے چار پانچ اوکے چھے اسی طرح یہ بھی آپ نے بیس کرنے ہیں بیس اور یہ بیس یہ دو ایکسرسائز آپ کی ہو چکی ہیں جو میں نے آپ کو کروا دی ہیں کتنی ایکسرسائز کروا دی ہیں دو ایکسرسائز کروا دی ہیں اب میں آپ کو کروانے والا ہوں تیسری ایکسرسائز مین اور فائنل ایکسرسائز آج ہے نیچے آنا پڑے گا لین جی یہ تیسری ایکسرسائز ہے اب اگر ادھر آپ کے گھٹنوں میں درد ہے آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں اس میں گھٹنوں کا استعمال نہیں ہونا ہے ہونا کیا اب آپ نے سائیڈ پر لیٹنا ہے یہ آپ کا ٹیبل ہے چار پائی ہے سوفا ہے کچھ بھی ہے آپ اس کو لے لیں یہ آپ کا جوائنٹ ہے جوائنٹ کے اوپر آپ نے لیٹنا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے آپ یہ اٹھائیں گے ایک اندر کی طرف دو ٹھیک ہے تین اور اسی طرح سلو سلو کریں گے اور ٹونٹی ٹائم کریں گے چار ٹھیک ہے اگر یہ لگ آپ کو ایشو کر رہی ہے تو اس کو آپ پکڑ بھی سکتے ہیں پانچ اس کو آپ پکڑ بھی سکتے ہیں اگر یہ ایشو کر رہی ہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے چھے اب یہ مومنٹ جو ہے اندر کی طرف ٹھیک ہے ایڈکٹر باہر سے یہ نیچے سے لگ اوپر کی طرف آئے گی سات اور اسی کو اسی طرح چلائیں گے آٹھ نو دس اب مجھے بھی ادھر زیادہ فیل ہو رہا کہ ادھر جو ہے میں مومنٹ کھل کے کر سکتا ہوں جب یہ لگ نیچے جاتی ہے تو اس کی مومنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے گیارہ بارہ تیرہ ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی ہم لوگ ٹونٹی ٹائم کریں گے اور یہ ریپیٹ دوسری سات پر بھی ایسے ہی کریں گے رائٹ سائیڈ پر نہیں جی اب میں رائٹ سائیڈ پر آ چکا ہوں ٹھیک ہے اب یہ لگ میری اس طرح ہے اس لگ کو میں اٹھا لوں گا اب یہ سنگر لگ جو ہے اچھا پرفارم کریں گے ایک دو انتہائی اچھی ایکسرسائید ہے تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس لیں جی یہ بھی آپ نے کرنے ہیں ٹونٹی ٹائم تین ایکسرسائیز بتائی ہیں تین تین بار آپ نے ریپیٹ کرنی ہیں ٹونٹی ٹونٹی آپ نے ریپیٹیشن کرنے ہیں بہت ہی زبردست ریزرس آنے والے ہیں میں سپیشل فیٹ ٹو فٹ بوٹکیم بھی کرواتا ہوں ویٹ لاز کی ایکسرسائید کرواتا ہوں ویٹ لاز کی پروپر کلاس دیتا ہوں اور وہ کلاس بہت اچھا ریزرس دیتی ہے آپ لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام پر میسج کر کے اس میں آپ کا سپیشل ڈائٹ پلان ہوگا سپیشل ورکوڈ پلان ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں باقی یہ آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ہے فری میں آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ میں بلال کمکہ فٹنس اللہ حافظ